بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے تمام نئی منبران سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہمارا چینل آج کی دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حجر شاہ مقیم اولیاء اکرام کی سرزمین کہلاتا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر سے یہاں مریدوین اور عقیدت مند زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں یہاں پر مقیم حضرت دم میرالال پاک بہاول شیر کلندر المعروف کلندر پاک سرکار جلوہ فرما ہے آپ کا اصل نام حضرت بہاودین گلانی ہے آپ بغداد شریف کے قصبہ گلان کے رہنے والے تھے وہاں سے آپ تبلیغ خدا کے لیے اپنے والد صاحب اور خفو کے ہمراہ تبلیغ کے لیے ہندوستان تشریف لائے حضرت دم میرالال پاک بہاول شیر کلندر کی عمر مبارک مشہور کتاب دارالاجائب اور تذکرہ مقیمیہ میں اڑائی سو سال سے زیادہ اور تین سو سال سے کم بتائی گئی ہے اکثر عمر کا حصہ چلوں اور گوشہ نشینی میں گزرا سب سے بڑا چلہ ستر سال کا بیان کیا گیا ہے اور ادنی مدد کا چلہ بارہ بارہ سال کا ہوتا تھا سب سے بڑا چلہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے عہد میں واضح ہوا تھا یعنی اخیر آپ کی دعا اور امانت سے قلع بنگالیا بھی پتہ ہوا جو کہ اکبر بادشاہ سے پتہ نہیں ہوا تھا آپ مدینہ منورہ زیارت روزہ رسول حضور سرور کائنات مجود ذات سید المرسلین خاتم النبیین پر حاضر ہوئے تو متولی روزہ رسول نے آپ سے ذات کا سوال کیا آپ نے فرمایا میں حسنی ہوں چونکہ آپ کی ذات اس وقت حالت ظاہری سے ملوم نہیں ہو رہی تھی متولی نے کہا کہ آپ کے پاس حسنی ہونے کا کیا ثبوت ہے آپ نے فرمایا کہ ذرا پھیرو میں ابھی ثبوت دیتا ہوں چنانچہ آپ نے ارش آستانہ حضور سرور کائنات رسول کریم محمد مسوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا جدی یا رسول اللہ ارشاد فرمایا تو جواب میں وَا عَلِكُمُ السَّلَامُ یا عَلِي یہ آواز سن کر سب لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے کچھ عرصہ آپ مدینہ منمرہ میں رہے اور بعد میں آپ آزمِ سفر بند ہوئے اور ہندوستان میں تشریف لے آئے ہندوستان میں مختلف مقامات کی سیر کی اور ساتھ ساتھ دینِ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے اسی سفر میں جہاں جہاں آپ نے کچھ عرصہ کے لیے قیام فرمایا وہاں دربار بنتے گئے اسی سلسلے کا ایک دربار لٹن روڈ اور چبرجی کو ملانے والی سڑک پر بھی مجود ہے آپ کی نسبت سے ہی اس سڑک کو بہاول چھیل روڈ کہا جاتا ہے آخر میں آپ پجرہ شاہ مقین تشریف لائے اور قیام فرمایا اس وقت اس کا نام پتھر وال تھا اور یہاں قوم دھول آباد تھی یہاں پر پہنچے تو اکبر بادشاہ نے بڑی منت سمجد کی کہ میری ہمشیرہ کو آپ زوجت میں قبول فرما کر عزاز بخشیے اور اسی طرح آپ کا نکاح اکبر بادشاہ کی ہمشیرہ سے ہوا بادشاہ نے بہت سا ساز و سمان مال و اسباب شہزادی کو جہیز میں دیا مگر آپ نے اللہ کے ناف پر سب کچھ خرچ کر دیا دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر المرو بہاودین گلانی ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتے تھے حضرت کلندر پاک دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر المرو کلندر پاک بہاودین گلانی شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور بجائے چابک کے سامپ کو بطور کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے آپ دن میں ایک بار ضرور سواری کیا کرتے تھے حضرت کلندر پاک نے تمام عمر میں نو نکاح کیے ان کے چار حرموں سے اولاد ہوئی سید جلال سید نور محمد سید خلیل سید شاہ محمد سید صدر الدین سید احمد سید کبیر سید بدر الدین سید کتب سید شرف آپ کے ساتھ زادے ہیں خاروین ماہ شوال نو سو تھیتر حجری با مطابق پندرہ سو پینسٹھ اسمی آپ کا انتقال ہوا آپ کی قبر مبارک غمبت میں ہیں اور اسی زمانے کا بنا ہوا ہے جدید طرز سے غمبت مبارک اندرونیوں بیرونی مجسمہ حضرت سید عجاز علی شاہ گلانی سجادہ نشین حجرہ شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ کے حکم سے عمل میں آئی ہے ہر سال ہار کی بائیستہ چھبیس تاریخ کو آپ کا سلانہ عرص مبارک منایا جاتا ہے آپ کے عرص کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے مریدین اور عقیدت مند تشریف لاتے ہیں حضرت کلندر پاک کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت سید شاہ نور محمد سجادہ نشین ہوئے حضرت سید شاہ نور محمد کو آپ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے بجرہ سے باہر بھیجا ہوا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمد نے فقراء کے ساتھ مل کر کھانا کھانے سے انکار کیا تھا جب حضرت کلندر پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے میرے بعد شاہ نور محمد کو سجادہ نشین بنایا جائے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شاہ نور محمد اس وقت مردان میں تشریف فرما تھے جب آپ کو کشش و کرامات ہوئی تو گھوڑے پر سوار ہو کر گجرہ شاہ مقیم کی طرف چل دئیے اور یوں آپ حضرت کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت سید شاہ نور محمد رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین منتخب ہوئے حضرت شاہ نور محمد کا مزار اپنے والدے مبارک حضرت کلندر پاک غمبت کے اندر ہی مجود ہے حضرت شاہ نور محمد کے تین بیٹے تھے حضرت شاہ ابو المالی سید نور محمد کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور آپ حضرت سید شاہ نور محمد کے بعد سجادہ نشین ہوئے آپ بہت کم عمری میں ہی درجہ والد تک پہنچ گئے اور آپ نے اکی سال کی عمر میں وفات پائی آپ کے بڑے بیٹے حضرت شاہ محمد مقیم میرا محمد دین رحمت اللہ علیہ جو بہت ہی کم عمری میں درجہ والد تک پہنچے حضرت شاہ محمد مقیم میرا محمد دین کا ذکر ہم اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں کریں گے حضرت سکی دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر کا نصد چاند واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچتا ہے آپ ظاہری باطنی اور علم و علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے بہت سے مقین رحمت اللہ علیہ کی دھرتی پر موجود ہے آپ کے فرزن دور حاضر کے سجادہ نشین ولی اور کتب حضرت پیر سید عجاز علی شاہ گلانی رحمت اللہ علیہ جلوہ فروز ہیں